عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم become part two students بیٹا ہم نے last time material losses کا chapter start کیا تھا class میں اور اس کی ہم نے کچھ تھوڑی سی اس کا تھوڑا سا introduction بھی ہم نے کیا تھا ایک مرتبہ میں پھر آپ کو بتاتے تھا اس chapter کے حوالے سے بیٹا ہماری production کے اندر sometimes بلکہ most of the times بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہماری production میں کم پل سری کچھ avoidable losses ہوتے ہیں جن کو ہمیں avoid کرنا ہی پڑتا ہے اس کے بغیر ہماری product ایک good output کے طور پر finish نہیں ہو سکتی جیسے کہ میں آپ کو اس کے example دیتی ہے کہ اگر آپ کو یہ fabric خرید کے لائیں اور tailor کو آپ سینے کو دیں اور اس سے آپ یہ بولیں کہ اس میں ذرہ برابر بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے waste نہیں ہونا چاہیے تو ایسا possible نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایک good output کے لیے اس کو کپڑوں کو ایک body size میں سینے کے لیے اور ایک fresh ایک اچھے look کے اندر لانے کے لیے لازمی آپ کو کہیں نہ کہیں سے cutting کر کے اور اس کو سینہ پڑے گا اور جتنی cutting ہوگی وہ سب بیکار ہے لیکن وہ آپ کا avoidable loss ہے آپ کو وہ fabric اس cutting کی صورت میں مل ہی نہیں سکتا تھا آپ کو وہ fabric ملنا ہی پورا تھا اس وجہ سے وہ cutting جو آپ کا loss ہوا ہے وہ آپ کا normal loss ہے وہ آپ کا avoidable loss ہے آپ اس کو avoid کریں گے نہ کہ آپ اس loss کا کوئی غم منائیں گے اسی طریقے سے پھر میں نے آپ کو ایک example تھی کہ اکثر milk shop پہ جو کڑائے والے دودھ ملتے ہیں یا پھر جو تھنڈی بوتلے ہوتی ہیں ان کو کڑایا جاتا ہے یعنی اگر آپ اس میں 10 لٹر ملک ایڈ کرتے ہیں تو اس کو پکا پکا کے وہ 10 لٹر دودھ اگر آپ کو اپنا good output چاہیے تو وہ اس evaporation کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا تو اس لیے کچھ آپ کے normal losses ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہر صورت بیئر کرنے ہوتے ہیں اس کا کوئی چارہ کار نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک good output ملے تو آپ کو یہ loss بیئر کرنا پڑے گا اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے abnormal loss abnormal loss جو ہوتا ہے وہ آپ کی inefficiency اور negligency کی وجہ سے incurred ہوتے ہیں یعنی مثال کے طور پہ اب اگر وہی food وہی fabric جب آپ تیلر کو سینے کے لئے دیتے ہیں تو وہ جب سیتا ہے اور سینے کے دوران میں اس سے غلط cutting ہو جاتی ہے اور وہ cutting کہیں کپڑے کے بیچ میں آ جاتی ہے جس کو آپ صحیح بھی نہیں کیا جا سکتا تو یہ آپ کا ایک abnormal loss ہے صحیح ہے نا اس کو ہم avoid نہیں کر سکتے اسی طریقے سے دودھ جو ہے وہ بناتے ہوئے اس کو گرم کرتے ہو لگ گیا جل گیا آنچ تیز ہو گئی تو وہ جل جانے کی وجہ سے اس کا ٹیس بھی خراب ہو جائے گا اور می بھی کہ وہ جو دس کلو کا دس کلو دودھتا وہ سارے ہمارا بگار ہو جائے کیونکہ وہ بکنے کے قابل نہیں ہوگا تو these are abnormal losses اور یہ abnormal losses آپ کے bad luck آپ کی inefficiency آپ کے تھے فائر کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو normal loss avoidable ہوتے ہیں abnormal loss unavoidable ہوتے ہیں اس کو ہم یا تو اپنے profit or loss statement میں اس کو جو ہے وہ منس کرتے ہیں یعنی یہ owner کو پھر برداشت کرنا پڑتا ہے اس قسم کا loss اچھا پھر ہم نے forms of losses discuss کی تھی جو کہ اب ہمارا ایک main chapter ہے اے ہوتی ہے wastage اے ہوتی ہے spoilage اے ہوتی ہے defectiveness wastage تو وہی ہے جو بھی آپ کا extra کپڑا ہوتا ہے کوئی ash ہوتی ہے کوئی dust ہوتی ہے کوئی invisible waste ہوتا ہے کوئی smoke ہوتی ہے evaporation liquid ہے وہ آپ کا wastage ہے اور حقیقت میں یہ ویسٹ ہوگا تو ہی آپ کی goods ایک good output کے تحت finished good کے تحت وجود میں آئے گی اگر آپ اس waste کو بھی بچائیں گے تو آپ کی جو goods ہے وہ finished ایک good output کے طور پر finished نہیں ہو سکتی تو جتنا waste ہونا ہے ضروری ہے compulsory ہے وہ آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ اس کو روکیں گے تو وہ آپ کو ایک good output نہیں دے گا now the most important things are the most important losses which we have to discuss later that is spoilage and defectiveness اس chapter کے اندر ہم یہی دو چیزیں discuss کریں گے کہ spoilage کیا ہوتا ہے اور defectiveness کیا ہوتا ہے تو آئیے درہ spoilage کو دیکھتے ہیں spoiled world results when production are damaged in manufacturing operations in such a way that they cannot be rectified and brought back to normal specification کہتے ہیں کہ spoilage ایک ایسا loss ہے جو کہ آپ کی production کے دوران کسی بھی damage ہو جائے کی صورت میں پیدا ہو گیا ہو اور جس کو کسی صورت بھی rectify نہ کیا جا سکتا ہو اس پہ مزید پیسے لگا کر بھی اس کو اصل اور صحیح حالت میں نہ لایا جا سکتا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں spoilage کہتے ہیں یعنی آپ نے production کے اندر جو units ڈالے جب وہ units دل کے بھار نکلے تو وہ damage تھے ان میں ایسی خرابی پیدا ہوئی تھی کہ اگر میں ان پر مزید پیسہ بھی لگاؤں تو اب یہ میرے کسی کام کے نہیں ہے یعنی پیسہ مزید پیسہ لگانا بھی ان پر بیکار ہے تو پھر ایسے صورت کے اندر ہم ایسے damage units کو ایسے damage اور third class unit کے طور پر sale کرتے ہیں گو کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مکمل نقصان نہیں ہے یعنی let's suppose ایک unit جب بن کر بھار نکلتا ہے تو وہ میں دس روپے میں پڑتا ہے but it must be a good output but یہی جب unit spoil units کی شکل میں بھار نکلتا ہے تو بھئے میرے پیسے تو دس روپے خرچ ہو گئے میرے پیسے تو کم نہیں لگے میرے پیسے تو وہی پورے پورے دس روپے لگے لیکن جب وہ unit نہیں کر کے بھار نکلا تو کسی بھی inefficiency یا negligency کی وجہ سے اس کے اندر کوئی damage کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا جس کو ہم صحیح بھی نہیں کر سکتے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اس پہ کچھ مزید پیسے لگا لو تو یہ صحیح ہو جائے گا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ spoilage کی character's کی یہی ہے کہ وہ صحیح نہیں ہو پاتا تو پھر اب آپ کے اوپر کیا ہے کہ اب آپ نے اس spoil goods کو as it is market میں آنے پانے بیچنا ہے یہی اگر دس روپے کی بالکل good output کے طور پر finished units بہت نکلتا تو میں اس کو بارہ میں بیچتا میرا دو روپے کا profit ہوتا لیکن یہ بن کر نکلا تو دس روپے میں لیکن جس حالت میں نکلا وہ damage تھی تو جب میں نے اس کو بار market میں بیچا تو مجھے اس کے ملے چار روپے یعنی میری جو cost تھی اس cost میں سے بھی مجھے چھے روپے loss برداشت کرنا پڑا مجھے اوپر تو کیا ملتے مجھے اپنی cost سے بھی کم پیسے ملیں سے مل جاتے ہیں اور وہ damage units کے طور پر sale out کیا جا سکتا ہے whereas defectiveness is that type of defective which can be rectified to put additional amount آپ اس میں کچھ اگر additional amount ڈال دیں اس کو ایک مرتبہ اور production process سے گزاریں اس میں کچھ پیسے مزید لگا دیں تو آپ کی یہ چیز بلکل صحیح ہو سکتی اب ہم دوبارہ مثال لیتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز کو production process میں ڈالا جب وہ باہر نکل کر آئی تو اس میں کچھ نقص تھا لیکن وہ نقص ایسا نہیں تھا جس کو میں spoil بولوں کیونکہ spoil ایسے نقص کو کہتے ہیں جو دوبارہ صحیح نہ ہو سکتا پھر اب آپ کو اس کو damage condition میں بیچنا ہے یقید ان اس کے پیسے کم ملیں گے لیکن defectiveness ایک ایسے نقص کو کہتے ہیں کہ جس پر اگر مزید پیسے لگا دیے جائیں تو وہ بالکل finish ہو سکتا ہے اب یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے آپ چاہیں تو اس پہ نہ لگائیں پیسے اور آپ اس کو as defective goods بیچ دیں لیکن ظاہر ہے جب آپ اس کو as defective goods بیچیں گے تو اس کے پیسے آپ کو بہت کم ملیں گے اور آپ چاہیں تو اس defective goods پہ مزید تھوڑے سے پیسے اور لگا دیں یعنی just 20% اور آپ اس کے اوپر محنت کر لیں تو وہ defectiveness ختم ہو جائے گی تو آپ کو اس کے مارکن میں پورے پیسے مل جائیں گے لیکن صرف اس کی قیمت بھی 8 روپے چلیے ہم فرض کر لیتے مارکن میں ملیں گے 8 روپے تو اس کا مطلب کیا ہوا 2 روپے ابھی بھی loss بیئر کرنا پڑے گا اچھا پھر میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں 2 روپے کا loss بیئر کروں میں اس 10 روپے جو اس پہ already خرچہ ہو چکا ہے اگر تو وہ 2 روپے اور مزید کھائے گا تو اب جب یہ مزید 2 روپے کھا کے باہر نکلے گا تو اس کی قیمت بن جائے 12 روپے 10 روپے تو اس نے فرس ٹائم پرڈکشن میں لگائے 2 روپے اس میں مزید خرچہ ہوا اب میں اگر یہ 10 روپے پہ بھی فنش نکالتا تو میرا یہ یونٹ 12 روپے کا تو بکتا ہی بکتا ہے میں نے جب اس کو 10 روپے میں نکالا تو یہ دیفیکٹیو نکلا میں نے دو روپے اس پہ اور لگا دی یہ بن گیا 12 روپے کا اب یہ 12 روپے کا بلکل ایسا ہو گیا جیسے کہ یہ فرس جو 10 روپے میں good output کے طور پہ باہر آئے تھے تو ان یونٹ پہ تو مجھے دو روپے کا فائدہ ہو گیا کیونکہ وہ دس روپے میں ہی ایک good output کے طور پہ باہر نکلے تو میں نے 12 میں میں کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن مجھے اس میں نقصان بھی نہیں ہوا کیوں کیونکہ ایک چیز 12 کی پڑی 12 میں بگ گئی چلو میں نے اس میں تو نہیں کمایا لیکن جو یونٹس میرے صحیح تھے دس والے میں نے ہمیں کا مالیہ لیکن لیکن اگر میں ڈیفیکٹیو یونٹس پہ دوبارہ کام نہ کرتا اور میں ان کو اسی 8 روپے میں بیج دیتا حالکہ میری قیمت 10 روپے لگی ہے لیکن ڈیفیکٹیو ہونے کی وجہ سے اس کے مجھے 8 روپے مل لیتے تو مجھے دو روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑ راتا تو اس لئے بہتر ہے کہ ڈیفیکٹیو چوکے صحیح کیا جا سکتا ہے اور عمومن یہ صحیح ہونے کے بعد بلکل ایک فریش ایک گوڈ آوٹپٹ کے طور بھگ سکتا ہے تو اس لئے اس پہ پھر نقصان کا اندیشہ کام ہوتا ہے ہائیور اس کی یونٹ کاؤز ضرور بڑھ جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کو ڈیفیکٹیو حالت میں بیچیں گے تو ڈیفیکٹیو حالت میں تو آپ کو یہ نقصان دے کر ہی جائے گا تو ان دو قسم کے یونٹ پہ کیا بات سمجھ میں آئی کہ ایک ایسی ڈیفیکٹیو نس کا نام ہے جس کو ریکٹیفائے نہیں کیا جا سکتا مزید پیسے لگا کر بھی اس کو صحیح نہیں کیا جا سکتا اب آپ کی یہ مجبوری ہے کہ آپ نے اس کو آنے پونے ہی بیچنا ہے اس کے لاوہ کوئی حل نہیں ہے یا تو آپ کسی کو دے دو تو پھر تو پورا پورا نقصان ہیں میں آپ کو آج صرف ڈیفیکٹیونیس کی ورکنگ بتاؤں گا ہم شروعات اس پولیج سی کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا انٹریز بنتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اگر آپ اچھا اس میں دو طریقے ہوتے ہیں پہلی طریقہ تو یہ کہ جو بھی آپ کا نقصان ہے کیونکہ ظاہر ہے کچھ بھی کر لو یا ڈیفیکٹی ہو اس پولیج میں بھی آپ کا نقصان ہو رہا ہے اور ڈیفیکٹیونیس میں بھی آپ کا نقصان ہو رہا ہے دیفیکٹیونیس میں اس سینج میں نقصان ہو رہا ہے کہ دس کی چیز بارہ روپے میں بن رہی ہے تو اس نقصان کو نقصان کو اپنے فنش گوڈ آؤٹپوٹ یونٹس میں ڈال دو بھائی مثال کے طور پر میں سو یونٹ آؤٹپوٹ کیے نکالے سو میں سے نووے تو بلکل صحیح نکلے کوئی خرابی نہیں دی دس میں خرابی آگئی تو یا تو وہ دس سپوائلز ہوں گے سپوائلز ہوں گے تو وہ آنے پانے بھگ جائیں گے باقی کا میرا نقصان ہے یا تو میں اس نقصان کو باقی کے یونٹس میں ڈال دوں گا لیکن باقی جب میں اس کا یہ نقصان باقی کے یونٹس میں ڈال دوں گا تو باقی کے یونٹس کی قیمت بڑھ جائے گی باقی کے یونٹس کہتے ہیں میار اس کی صدا ہمیں کیوں دے رہے ہو ہم تو صحیح باہر نکلے نا خراب تو یہ دس نکلے تھے اب تم نے یہ دس کے بجائے چار روپے میں بیج دیئے تمہارا چھے کا نقصان ہوا تو خود برداشت کرو اگر خود برداشت نہیں کرتے ہو تو ہمارے اپر آپ نے بوجھ ڈال دیا اب جب ہمارے اوپر بوجھ ڈال ہو دے تو ہمارے اپنی قیمت بڑھی گی وہ جو نوی یونٹ تھے وہ دس روپے میں باہر نکل کر آئے تھے جبکہ باقی کے دس خراب ہوئیتے سپوائل ہوئیتے وہ بھی دس روپے کے باہر اس کے دو طریقے کار ہوتے ہیں ایک طریقے کار ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو چارج کرنا ہے پروڈکشن پہ اس پیسیفک جوپ پہ یا پھر ایفو ایج پہ تو اب اس کی پہلی انٹری بنتی ہے سمپل جو کسی بھی پروڈکشن کی جوپ آرر میں بنتی ہے مٹیرل لیبر ایفو ایج اور مٹیرل پیرور ایفو ایج اپلائیڈ کریڈٹ اب چاہے سپوائلیج ہو یا دیفیکٹیونیس ہو سپوائلیج میں پہلی انٹری یہی بنے گی کوئی فرق نہیں ہے اب اس کے بات اس کی سیکنڈ انٹری ہے لاؤس آن سپوائل گوڈ چارج ٹو جو اس میں آپ سپوائل گوڈ ڈیابیٹ کر دیں گے وی سیج وی 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 اس کی چونکہ پر ایک ورکنگ ہوگی اس لئے ہم آپ کو آج اس وی وی لیکچر میں نہیں بتا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ معلوم کریں گے آپ کی جوب کتنے سے کمپلیٹ ہوئی تو کمپلیٹ جوب جو آپ اس نقصان کو ہم خود برداشت کریں گے تو اس کی پہلی انٹری تو وہی رہے گی پہلی انٹری میں تو کوئی فرق نہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو پہلی وہاں پہ تھی جہاں پہ بھی پہلی وہی ہے دوسری انٹری چینج ہو جائے گی اور دوسری انٹری کے اندر کیا ہوگا کہ سپوائل گوش ڈیابیٹ ہونے کے ساتھ اب آپ کو ایف او ایج بھی ڈیابیٹ کرنا ہوگا اور کریٹر وہی تین آئٹم ہیں جو اوپر والی دوسری انٹری میں اور تیسری انٹری یہاں پہ بھی سیم ہے میں آپ کو فرحال اس ویڈیو لیکچر میں کرایا ہے تو آپ کو بہت کنفیزن رہیں گی میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ان کیمپس جو کلاس ہو گی اسی میں کر ہوں گا تاکہ آپ اسے کراس کوششننگ بھی سوا کر سکیں اچھا اب آج یہ ڈیفیکٹیونیس پہ ڈیفیکٹیونیس میں کہتے ہیں کہ ڈیفیکٹیونیس میں بھی پہلی اور تیسری انٹری وہی رہی جو سپوائلج میں تھی کیا گا میں نے دیفیکٹیونیس میں بھی پہلی اور تیسری انٹری وہی رہے گی جو سپوائلج میں دیفیکٹیونیس کی پہلی اور تیسری انٹری میں کوئی فرق نہیں ہا جو دوسری انٹری چائے سپوائل چائے دیفیکٹیونیس وہ انٹری ہوتی جس میں آپ اپنے spoil یا پھر defective units میں کچھ کام کرتے ہیں صحیح ہے تو اگر ہم defective کی بات کریں اس میں لکھا ہے the rules governing the accounting treatment of defective work are similar to those used in the case of spoiled work but additional cause charge on defective goes may be treated as follows لیکن جو آپ additional charge کریں گے اس کو آپ کس طریقے سے کریں گے اگر آپ یہ charge کرتے ہیں جوپ پہ تو آپ کو یقیناً defective کا مطلب بھی یہی ہے کہ defective unit اس پہ مزید پیسے لگیں گے مزید پیسے لگیں گے تو ظاہر ہے جو آپ نے entry پہلی مرتبہ میں بنائی تھی job کے لئے production کے لئے آپ کو وہی انٹری ایک مرتبہ دوبارہ بنانی پڑے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی دوسری انٹری ہے وہ وہی ہے جو کہ spoiled کی پہلی انٹری ہے اور پھر اگر آپ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ if it is customary and loss is charged to foh دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس کی second entry بنائیں گے تو second entry کے اندر آپ کو یہ defectiveness پہ جو ہونے والا خرچہ ہے یہ آپ نے job پہ چارج نہیں کرنا بلکہ کس پہ کرنا ہے foh پہ in a nutshell یہ ہم آپ کو ایسے بتاتا ہوں spoilage کی یہ دیکھئے spoilage کی پہلے انٹری بھی یہی ہوگی defectiveness کی پہلے انٹری بھی یہی ہوگی صحیح ہے spoilage کی تیسری انٹری یہی ہوگی defectiveness کی بھی تیسری انٹری یہی ہوگی اس لیے میں چاہے defectiveness پڑھا ہوں یا spoilage پہلی اور تیسری انٹری ہم spoilage سے اٹھائیں گے اگر میں آپ کو spoilage پڑھا رہا ہوں تو spoilage کی دوسری انٹری یا تو یہ بنے گی یا یہ بنے گی یہ depend کرتا ہے کہ ہم نے کیا spoilage work اپنے پورے production پر پھیلانا ہے یا specific job پہ رکھنا ہے صحیح ہے تو آج spoilage تو میں نہیں پڑھا رہا تو spoilage کو تو چھوڑ دیجئے defectiveness کی دوسری انٹری یا تو یہ بنے گی یا یہ بنے گی آج میں آپ کو چونکہ defectiveness کرا رہا ہوں تو میں آپ کو آج یہ والی انٹری بھی بنماؤں گا اور یہ والی بھی بنماؤں گا ایک بات ذہن میں رکھئے کہ پہلی اور تیسری انٹری وہی رہے گی جو کہ spoilage کی ہے so now come to the question number 12 because we are starting from defectiveness not from spoilage question number 12 ہے a manufacturing concern received an order to produce 1200 units of a product total production cost of these units would be as follows 1200 unitیں material لگے گا 22 کا labor لگے گی 12 کی efforts لگیں گے 10 کے کہتے ہیں during quality inspection it was found that 60 units are defective پتہ لگا کہ 60 unit defective نکلے but can be recovered by incurring following additional cost اگر آپ اس میں مزید کچھ additional cost لگا دیں تو یہ صحیح ہو سکتے ہیں اب اس additional cost کو لگانے کے دو طریقے ہیں یا تو اس additional cost کو لگاؤ اور اس کا ملبا بھی انہیں units پر ڈال دو جو صحیح تھے یا پھر ان additional cost کا ملبا آپ fos کے طور پر ڈال دو گے نہیں بھئی یہ ہمارا الگ سے خرچہ ہوا ہے ہم اس کو باقی کے units کے جو finish units پر چارچ نہیں کریں گے تو دیکھیں کیا کہتے ہیں تین الگ الگ طریقے سنٹری بنانی ہے that is defective work to specific job اور دوسری ہے defective work to whole production تو specific job کا مطلب ہے defectiveness کی جو defectiveness کی پہلی والی entry یعنی جب میں دوسری انٹری بناوں گا تو یہ والی بناوں گا اور whole production کا مطلب ہے جب میں دوسری انٹری بناوں گا تو یہ والی بناوں گا صحیح ہے؟ چلیے سوال شروع کرتے ہیں اب آجی آپ چونکہ مجھے پہلی ہوتی اس انٹری تو اس پاولیس سے ہی اڑھا نہیں ہے تو اب اس کو ہم اس پاولیس سے اڑھاتے ہیں اور یہاں پہ آپ ایک دیں گے defectiveness charge to specific job یہ آپ کے نمبر وانے ہیں اور یہ آگیا آپ کا جنرل جنرل چلیے پہلی اٹری وہی بنے گی جو سپوائلیس کی ہے کیا بنے گی work in process material debit work in process labor debit and work in process FOS debit کتنی 1200 unit اور 22 روپے کے material ہے 12 کی labor ہے اور 10 کا FOS ہے تو 1200 ملٹیپلائے بائے 22 26400 کا material ہو گیا پھر 1200 ملٹیپلائے بائے 12 کی labor ہو گئی 14400 اور پھر 1200 ملٹیپلائے بائے 10 12000 ہو گیا FOH اور یہ چلا گیا credit میں material control account 26400 factory payroll 14400 اور FOH 12000 یہ بالکل وہی انٹری ہے جو کہ آپ job order میں بناتے تھے بھئی یہ job order میں تین الگ الگ بنتی تھی میں نے تینوں کو ایک ساتھ بنا دیا اچھا اب دوسری انٹری کے لیے آپ کو defective والے format پہ آنا پڑے گا اب defective والا format یہ کہتا ہے page number 48 پہ جا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ساٹھ یونٹ جو خراب ہوئیں اگر آپ اس کا جو ہے وہ ملبہ اپنی specific jobs پہ ڈالیں گے یعنی انہی یونٹس پہ ڈال دیں گے جو یونٹس آپ کے صحیح سالم نکلے تھے تو پھر آپ کو یہی انٹری دوبارہ بنانی پڑے گی اب وہ جو ساٹھ یونٹ آپ کے خراب نکلے ان ساٹھ یونٹ پہ آپ نے کتنا کام کیا ان ساٹھ یونٹ پہ آپ نے کتنا کام کیا سولہ سور پہ لگا material یہ دیکھیں میں نے دوبارہ اس کی یہ انٹری بنا دی WIP debit material WIP labor and WIP FOH اور یہ آگیا material control account factory payroll and FOH یہ 60 units جب خراب ہوئے تو ان کو مزید بنانے کے لئے سولہ سو روپے material لگا پندرہ سو روپے کی labor لگی اور تیرہ سو روپے کے آپ کے FOH لگے اور یہی چلے گئے آپ کے یہاں پہ سولہ سو پندرہ سو تیرہ سو صحیح ہے اور اب آپ فائنلی اس کی آخری انٹری بنائیں گے اس کے لئے اب چلے جائیے سپوائلش والی تیسری انٹری پہ کیونکہ پہلی اور تیسری انٹری جو سپوائلش کی ہے وہی اس کی بھی ہے اب جو تیسری انٹری ہے وہ ہے فنس گوڈز کی اب فنس گوڈز تو میں کروں گا debit یہ لیجئے یہ میں نے کیا فنس گوڈز debit لیکن ابھی میں آپ آؤں نہیں لکھ رہا ہوں اب میں trade کیا کروں گا WIP material WIP labor and WIP FOS لیکن ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ چونکہ یہ WIP اور یہ WIP دو ہوگا ہے ان دونوں کو ایڈ کرنا پڑے گا پھر ان دونوں کو ایڈ کرنا پڑے گا پھر ان دونوں کو ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی WIP debit ہے اور یہ بھی debit debit کیا ہو جائیں گے پلس ہو جائیں گے یعنی ہماری جو گوڈز کی قیمت ہے اس کی قیمت میں production cost میں اضافہ ہو جائے گا کیا کریں چھپیس ہزار چار سو اور سولہ سو کتنا بن گیا یہ اٹھائیس ہزار پھر چودہ ہزار چار سو اور پندرہ سو تو کتنا ہو جائے گا یہ پندرہ ہزار نو سو پھر بارہ ہزار اور تیرہ سو تیرہ ہزار تین سو اب آپ ان تینوں کو ایڈ کر لیں گے تو یہ بن جائے گی finish goal لیکن نقصان کیا ہوا کیا آپ کی قیمت کی production آپ کی جو goods jams کی production cost بڑھ گئی 57,200 اب اگر میں آپ سے کہا ہوں کہ اس کی unit cost نکالو تو یہ لوگ goods finish ہوئی ہیں آپ کی 57,200 سے کیونکہ آپ نے اس میں کچھ defective کام کو بھی اپنے جوہ وہ job پہی تھوپ دیا تھا 57,200 اور یہ total units جو صحیح ہو کے نکلے وہ کتنے ہیں 1200 تو ایک unit کتنے کا بڑا ہمیں 47.67 اچھا اب سیم کام اگر ہم یہاں پہ کریں تو اب یہاں پہ میں لکھوں گا defectiveness charge to foh 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 کو آپ whole production بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کا number one تھا یہ number two ہے سیم کام کروں گا لیکن بس جو ہماری second entry اس میں فرق آ جائے گا یہ لیجے پہلی پہلی چودہ چودہ ہزار چار سو بارہ ہزار چھبیس ہزار چار سو چودہ ہزار چار سو بارہ ہزار لیکن اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے defective work کو اپنے job کے آپ پہ ہی لاغو نہیں کرنا بلکہ آپ سمجھو کہ آپ کا یہ الگ سے خرچ ہے اب آپ جائیے اس میں page number 48 میں وہاں پہ جا کے دیکھئے کہ defective نیس کی اگر مجھے دوسری entry بنانی پڑے جس میں مجھے specific job پہ چارج نہیں کرنا تو میں کیا کروں گا فوائیس debit اور material factory payroll اور فوائیس اپلائیٹ کر دوں گا کریڈر یہ دیکھئے بجائے اس کے کہ میں دوبارہ اس cause کو جائے وہ اپنے وی آئی پی میں چارج کروں میں اس کو وی آئی پی میں چارج نہیں کروں گا بلکہ اس کو اپنے فوائیس میں ڈال دوں گا تو یہ آپ نے دوسری entry بنا دی factory overhead debit اور material control account credit factory payroll credit and FOS کرے گئے کتنا کتنا خرچہ ہوا تھا 1600 1500 اور 1300 مکل ملا گئی کتنا بن گیا گا 16 اور 31 اور 31 اور 41 اور 44 400 تو سر اس کا فائدہ کیا ہوا اب جب میں finish good کی entry بناوں گا تو جیسے میں نے ان میں WIP WIP add کیا تھا میں یہاں پہ کری نہیں سکتا 4400 کا خرچہ ہوا ہے وہ میں WIP میں ڈال لیں اس کو ف میں ڈال دیا WIP میں WIP تو add ہو سکتا ہے لیکن WIP میں FOS تو نہیں ہو سکتا تو نتیزہ یہ نکلا کہ جب ہم اس کی تیسری entry بنائیں گے تو یہ جو میرا additional خرچہ ہوا ہے یہ میری finish good میں آئے گئی نہیں تو اس کے جب finish entry بنے گی تو entry بن جائے finish goods debit WIP material WIP labor and WIP FOH دیکھئے چونکہ اس میں مجھے add کرنے کے لئے کوئی چھائی نہیں تو میں WIP کو ایس ایس دیکھ دوں گا 26 400 14 400 400 12 1000 800 1 minute 26 400 42 sorry 14 400 500 42 800 52 اب دیکھئے اب جب میں اس کی per unit cost دوں گا تو اس کی زیادہ آئی ہے اس کی کام آئے گی اس میں میرے finish میں لگے ہیں 52 800 اور units یہاں پہ 1200 ہیں لیکن چونکہ میں ایکس ہونے والے کام کو ان کے جاب پہ چارج نہیں کیا اس کو میں نے اپنا الگ سے خرچہ مانا اس وجہ سے اب اس کی جو قیمت آئے گی وہ اس کے مقابلے میں کام آئے گی تو یہ دیکھئے اس کی قیمت آئی 44 روپیس اچھا یہ percentage نہیں ہے میں نے گلتی سے percentage لگا دیا یہ روپیس آئے گا وہ installment پڑھاتے پڑھاتے نا percentage کتنی عادت ہو گئی ہے کہ وہ percentage لگا دیا تو یہ آپ کا defectiveness تھا defectiveness ہم ہی پر ختم کرتے ہیں اگر کچھ سمجھ دیں وہ مشکل ہو تو اسی ویڈیو کو بار بار ریوائن کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آجائے گی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے defectiveness کا question number 13 کر کے آنے صحیح ہے اس پولز انشاءاللہ ہم کلاس میں شروع کریں گے صحیح بیٹا اللہ حافظ